نماز کا مقصد سمجھا کر کر دے نمازی ہم سب کو رب کی آگے سر کو جھکا کر کرنا ہے رازی رب کو بندہ رب میں ربت پڑھائیں آہ ایسا کام کریں سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں سننی دعوت اسلامی کی دعوت ہر سو عام کریں سنت کو گھر گھر پھیلائیں تبلیغ اسلام کریں رحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحموالا وَالْبُحَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَاء چاشت کی قسم اور رات کی جب وہ پردہ ڈالے مَا وَدْ دَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروح جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِكَ رَبُّكَ فَتَعُضَا اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَهَرُ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ اور منگتا کو نہ جھڑ کو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو صدق اللہ العظیم سچ فرمایا اللہ عز و جل موسیقی موسیقی